اردو اردب کے درقشاں باب خوبصورت جذبوں کے شاعر رئیس امروحی کی اکتیسویں برسی آج منائی چاہ رہی ہے کراچی سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ایک کرب سروح پر ہے تاری ایک کیف سچا رہا ہے دل پر رئیس امروحی علمی عدبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے تیرہ برس کے عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا رئیس امروحی کو اردو کے ساتھ ہنگریزی، عربی اور فارسی زبان پر بھی عبور حاصل تھا رئیس امروحی کے قطعات ہمیشہ وقت اور حالات پر تازہ ترین تفسرے کی حیثیت رکھتے تھے قطعات کے لیے موضوع کا انتخاب اور شعری اسلوب و انداز کا تعین بھی ان کا تر رئے امتیاز تھا یہ متعبات کا زمانہ ہے ختم کفریر کے جنگو کھل کر دو رئیس امروحی کے اشعار سے حسن فطرت کی خوشبو آتی ہے اور عشق بے قرار کی تپش اٹھتی ہے اس کے ساتھ ہی دھرتی سے قول و قرار اور حق کے لیے جانساری کا جلوہ بھی نظر آتا ہے رئیس امروحی نے کئی تصانیف سپردے قلم کی ہیں جن میں ملبوس بہار، پس غبار، الف لالا، سہرا اور دیگر شامل ہیں رئیس امروحی کے بھائی سید محمد تقی اور جون ایلیا بھی اردو ادب کی معروف شخصیات میں شامل ہیں انہیں بائیس ستمبر انیس سو اٹھاسی کو قتل کر دیا تھا وہ کراچی کے سقی حسن قبرستان میں سپردے خاک ہیں ہنگام اے جلال میں رقص جمال ہو سب کی زبان پہ مست قلندر ہو دم بدم